اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن کورما کی ریسپی ایک دم اسی طریقے سے بہت آسان ہے اس کو بنانا بہت ساتھ دماغ نہیں لگانا پڑے گا بہت جھنجھٹ سے نہیں بنانا پڑے گا دہی بھی نہیں ڈالیں گے اور ٹماتر بھی نہیں ڈالیں گے لیکن اتنا ٹیشٹی ہوگا کہ اس کو کھا کے ایک دم مزہ ہی آ جائے گا اس کو کوئی بھی بنا سکتا ہے جس نے کبھی بھی نہ بنایا وہ بھی بڑے آرام سے بنا لیں گے بہت ہی کم چیز ہم لوگ اس میں ڈالیں گے جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو گھر میں موجود ہو وہ ہی ڈالیں گے اور اس کو بنانے کے لیے مسالہ و سالہ بہت زیادہ نہیں پیسنا ہے تو چلیے بنانا شروع کریں سب سے پہلے ہم چلیں لیں گے مٹن میں نے ایک کلو کے حساب سے اس میں سب کچھ ڈالنا ہے تو پہلے مٹن کو اچھی طرح سے دھل لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے چھنی میں اس کا سارا پانی جس سے ڈرین ہو جائے تو اس کو جو ہے اس کا سارا پانی نکال دیں گے اور پھر کوکر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے مٹن کو ایسے ہی ڈالنا ہے تیل وغیرہ نہیں ڈالنا پیاس کو فرائی نہیں کرنا ہے ایسے ہی ڈالنا ہے تو سب سے پہلے ڈال دیں گے اور پھر ڈالنا ہے اس میں ہم کو پیاس قریب چار سے پانچ پیاز ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ اس میں مسالہ چاہیے تو آپ چار سے پانچ بڑے پیاز رکھئے نہیں تو چار پیاز میڈیم سائز کا آپ لے سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں ادرگ لسون کا پیشٹ قریب تین سے چار بڑے چمچ ادرگ لسون کا پیشٹ میں ڈال دیں گے اور ایسے رکھنا ہے ہم کو بالکل بھی گیس وغیرہ ابھی نہیں چڑھانا ہے ایسے ہی ڈال دیں گے سارے مسالے اور اس کے بعد پھر ہم گیس پہ رکھیں گے تو پھر ہلدی پاورڈر ڈال لیں گے اس میں قریب ایک چمچ اور پھر اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اس میں ہم کو نہ تو ٹیمٹر ڈالنا ہے بینے ٹیمٹر اور دھئی والا ہم بنا رہے ہیں تو اس لئے پیاز اور دھنیا زیادہ رکھیں گے پھر میچری پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ اور نمک ڈال دیں گے قریب دو چمچ میٹی پاورڈر آپ اپنے احساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کم رکھنا ہے کم آپ کھاتے ہیں تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر ڈیوٹ چمچ کے قریب ڈال دیں گے گرم مسالہ پاورڈر اگر نہیں ہے تو آپ جتنے مسالے ہوتے ہیں میٹ مسالہ جو بھی آتا ہے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور پھر اس میں چار سے پانچ تیز پتہ ڈال دیں گے اور پھر کشمیری لال مچ پاورڈر ڈال لیں گے ایک بڑا چمچ ڈال لیں گے کلر کے لیے ہم کو اس میں ڈالنا ہے تو ہم اس لیے ایک بڑا چمچ ڈال لیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے سرچوں کا تیل قریب تین سے چائر بڑے چمچ کچھا ہی تیل اس میں ڈالیں گے پکانا نہیں ہے بلکل کچھ بھی نہیں کرنا ایسے ہی ڈائریک ڈال دینا ہے میں نے اس میں سرچوں کا تیل ڈالا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی کوکنگ آئل لے سکتے ہیں آپ جو بھی کھاتے ہیں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں پکانے کی ضرورت ابھی نہیں ہے تو اس لیے آپ ڈال دیں ایسے ہی پھر اس میں ڈال دیں گے ہری میرچ ہری میرچ کو ایسے ہی بیچ سے دو ٹکڑا کر کے ڈال دیں گے قریب تین سے چار ہری میرچ ڈال دیں گے میں نے اس میں لال میرچ کم ڈالا تھا تو اس لیے میں نے اس میں تین سے چار ہری میرچ بھی ڈال دیا تھا اگر آپ اسکپ کرنا چاہیں ہری میرچ کو تو کر سکتے ہیں ویسے اگر نہیں تو آدھا چمچ میرچی کر کے بھی اس میں ہری میرچ کو ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اس کو نکالیں گے مٹن کو تو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے پھر جو ہے اس کو گیس پہ چڑھا دیں گے کوکر کو اور اس میں تین سے چار سٹی آ جائے گی تو پھر ہم گیس کو بند کر دیں گے اور پریشور کو اپنے آپ کھل لے دیں گے تو جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کا پریشور کھل جائے گا تو پھر ایک بات چک کر لیں گے کہ ہمارا مٹن گلا ہے کی نہیں گلا ہے اگر نہیں گلا رہے گا تو ایک سے دو سٹی اور لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کو بھونیں گے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ ہم نے شروعات میں بلکل بھی نہ تو پیاز فرائی کیا تھا نہ تو مٹن کو ایسے فرائی کیا تھا اس میں تیل میں تو اس لئے ہم کو اس کو بھوننا بہت ضروری ہے تو بہت اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اس ٹائم اور پھر اس کو بھونتے ہوئے اس میں قریب دو چمچ ڈال دیں گے چکن یا پھر مٹن مسالہ جو بھی آپ کے پاس ہو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس سے ٹیشٹ بہت بڑھ جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو خوب اچھی طرح سے بھوننے کے بعد جب تیل اور مسالہ ایک دم الگ ہو جائے اس کی جو مہک ہوگی اس کو بلکل ختم ہو جائے تب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی آپ اپنے حساب سے جائے سکتے ہیں اگر آپ کو گاڑھا رکھنا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کم پانی ڈالیں نہیں تو آپ اس میں پانی اپنے حساب سے کر سکتے ہیں پھر ہری دھنیا ڈال دیں گے اوپر سے اور اس کے بعد ایک سے دو منٹ اور پکا لیں گے دھیمی آج پہ اور پھر جو ہے اس کو ہم بند کر دیں گے بہت ہی ٹیشٹی بنتا ہے اور بلکل بھی محنت نہیں لگتی اس کو بنانے میں دیکھئے دیکھنے میں کتنا زیادہ لذیز لگ رہا ہے آپ اس کو ایک بہت ضرور بنائیے انشاءاللہ بہت پسند آئے گا یہ چیکن کورما تو پھر ملتی ہوں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا تو آپ اس کو ایک بر بنا کے دیکھئے گا اگر پسند آئے تو ہی چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ